دوستو ایک ایسا سوال ہے جس نے سائنس دانوں کو پریشان کر رکھا ہے کہ ہماری کائنات کب اور کیسے بنی؟ دنیا کے زیادہ تر سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ آٹھ سے تیرہ عرب سال پہلے بگ بینک سے ہماری کائنات بنی تھی اس وقت سے لے کر اب تک ہماری کائنات مسلسل پھیلی جا رہی ہے اگر ہم اپنی کائنات کے بننے کے پارے میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بھی جانا چاہیے کہ ہماری کائنات کیسے ختم ہوگی؟ کچھ سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری کائنات اتنی زیادہ پھیل جائے گی جس کی وجہ سے اس کے ٹکرے ٹکرے ہو جائیں گے لیکن کچھ سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ ہماری کائنات کے تمام سٹارز ختم ہو جائیں گے اور ہیٹ نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا لیکن سائنس دانوں کی ایک ٹیم کا کہنا ہے کہ ایک تین ایسا آئے گا جب ہماری کائنات پھیلنا بند کر دے گی اور سکڑنے لگے گی سکڑتے سکڑتے وہ ایک چھوٹے سے پوائنٹ میں تبدیل ہو جائے گی جسے سنگولارٹی کہتے ہیں اور ہماری کائنات ختم ہو جائے گی کیونکہ جب کائنات سکڑے گی تو ہر چیز ایک دوسرے سے ٹکرائے گی جس سے کائنات میں ہر چیز ختم ہو جائے گی اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے آخر ایسا کیسے ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں ایسا پہنچ جلد ہونے والا ہے آخر کیسے یہ ایمیسنگ انفارمیشن آپ جانوں گے آج کس ویڈیو میں تو پوری ویڈیو واش کیجئے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیس ورڈ دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے ایمازون دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جو وینیسیلہ سے شروع ہو کر والویا تک پھیلا ہوا ہے جس میں انڈیا جیسے دو ممالک آسانی سے آ جائیں گے اس اتنے بڑے جنگل میں دنیا کے سب سے بڑے اور خطرناک چینور موجود ہیں اور ساتھ ہی اس جنگل میں ایسے راز دفن ہیں جن کے بارے میں سائنسان آج تک نہیں جان پائے ان رازوں میں اسی ایک راز ہے دی گولڈ سٹی یعنی سونے سے بنا ہوا شہر جس میں موجود گھر چاندی اور سونے سے بنے ہیں اور وہاں ایسی ٹیکنالوجی ہے جو بجلی کے بغیر پورے شہر کو روشن کرتی ہے جس کے اوپر ہم نے اپنے نیو چینل ایوریتنگ ورڈ پر بہت ہی ایمیزنگ ویڈیو بنائی ہے جو بہت زیادہ سسپینسر بھری ہوئی ہے اسے جلدی سے جا کر دیکھیں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا انیس سو نوے میں سائنسانوں نے یہ اپزرگ کیا کہ ہماری کائنات کے پھلاو کی سپیڈ مسلسل تیز ہو رہی ہے یعنی ہماری کائنات بہت تیزی سے ایکسپینڈ ہو رہی ہے یہ سب سائنسان کو کائنات کے بہت زیادہ دوری پر مجوز تار کو ابزرگ کر کے پتا چلا تھا آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے سائنس کے مطابق اس کے پیچھے ایک ایسی چیز ہو سکتی ہے جسے سائنسان آج تک نہیں ڈھونڈ پائے وہ چیز ہے دارک انرچی دارک انرچی وہ مسٹیریس فورس ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری کائنات کے ایکسپینشن ریٹ کو کم کرنے کے بجائے اسے زیادہ کر رہی ہے اب بھی یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہماری کائنات اسی رفتار سے پھیلتی رہے گی سائنس کے مطابق اگر ہماری کائنات میں ماس زیادہ ہوا تو گریوٹی کائنات کے پھیلاو کو روک دے گی کیونکہ گریوٹی ہاں چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے جس کی وجہ سے کائنات پھیلنا بند کر دے گی اور پھر یہاں سے پیک کرنچ سٹارٹ ہوگا ہماری کائنات میں بہت زیادہ سٹارٹ مجود ہیں ان سٹارٹ سے نکلنے والی ہیٹ اور ایڈیشن سے سپیس کا ٹمپریچر سٹیبر رہتا ہے لیکن کیا یہ سٹارٹ ہمیشہ کے لیے رہیں گے تو میں آپ کو بتا دوں ایسا بلکل بھی نہیں ہے جب ایک سٹار اپنا پورا انترین کنزیوم کر لیتا ہے تو اس میں ایک سوپر نوک سپلوجن ہوتا ہے جس سے یہ سٹار ختم ہو جاتا ہے اور اس وقت ہماری کائنات میں نیو سٹارٹ کی فارمیشن بہت کم ہو رہی ہے یعنی ایک تین ایسا آئے گا جب ہماری کائنات کے تمام سٹارٹ ختم ہو جائیں گے جس سے ہماری کائنات کا ٹمپریچر کم ہونے لگے گا اور ان سٹارٹ کی جگہ نیوٹرون سٹارٹ اور وائٹ واف سٹارٹ لے لیں گے ان سٹارٹ کی ریڈیشن نہ ہونے کے پرابر ہوتی ہے صرف اتنا ہی نہیں ہماری کائنات میں مجود سبھی پلیک ہولز بڑھنے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ میٹر کو کھانے لگیں گے لیکن ہاکنگ ریڈیشنز کی وجہ سے ایک تین ان کا ماس بھی ختم ہو جائے گا اور ہماری کائنات کے چاروں طرف ایسی انرجی ہوگی جو اس کائنات کو گرم نہیں ہونے دے گی جس کی وجہ سے ہماری کائنات فریز ہونے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی کائنات کے انٹ کی اس تھیوری کو ہیٹ ڈیتھ یا پھر بگ فریز کہتے ہیں سوویت سائنسان الیکسانڈر فریڈ مین کے مطابق ہماری کائنات کا انٹ اس کی ڈینسٹی کی وجہ سے ہوگا یا تو اس کی ڈینسٹی کام ہوگی یا پھر زیادہ ہوگی کیونکہ سٹیبل سٹیٹ میں رہنا اس کے لیے ناممکن ہے اگر ہماری کائنات میں میٹر کی مقدار زیادہ ہو گئی تو گریوٹی کی پاور زیادہ ہو جائے گی جس سے کائنات پھیلنا بند کر دے گی اور وہ سکرنے لگے گی فریڈ مین کی اس کلکولیشن کے مطابق سائنسانوں کا کہنا ہے کہ ہماری کائنات ایک بار سپر ڈینسٹیٹ میں جاتے ہی سنگولیریٹی میں بدل جائے گی یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری کائنات کے سبھی بلیک اولز مل کر ایک سپر میسی بلیک اول بنا لیں جو پوری کائنات کو نگل لیں یہ سنکر سائنسان اس پار پر یقین کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ ہماری کائنات میں سائیکل پورسیٹ چل رہا ہے پہلے یہ سنگولیریٹی سے ایکسپینڈ ہوتی ہے اور پھر ڈارک انرجی اس ایکسپینشن کو مسلسل تیز کرتی ہے اس کے بعد گریوٹی ڈارک انرجی کو کنٹرول کرے گی اور کائنات سکرنے لگے گی سکرتے سکرتے یہ سنگولیریٹی میں تبدیل ہو جائے گی اور ہماری کائنات ختم ہو جائے گی کائنات کیسے ختم ہوگی یہ اللہ ہی جانتا ہے لیکن سائنس کی ایک سٹڈی کے مطابق کائنات کے سکرنے کی وجہ سے ہماری کائنات ختم ہو سکتی ہے یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ آخر ہماری کائنات کے ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد بگ باؤن شروع ہوگا یہ وہ تھیوری ہے جو ہماری کائنات کے سائیکل نیچر کو کنسیڈر کرتی ہے اس تھیوری کے مطابق ایک نئی کائنات کا آگاز ہوگا یعنی بگ بینک پچھلی کائنات کے کلائپس کا نتیجہ ہوتی ہے یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی کائنات ایک سنگولارٹی میں تبدیل ہوئی اور پھر بگ بینک سے اللہ تعالیٰ نے نئی کائنات بنائی یہ صرف اور صرف سائنسی نظریہ ہے حقیقت کیا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا 1980 میں امریکن سائنسان نے ایک خیال دنیا کے سامنے پیش کیا جس کے مطابق آج مجودہ بلیک والز ہماری کائنات کی فارمیشن اور فائنل سٹیٹ تک پہنچنے کا ایکسپیرمنٹل موڈر ہے یعنی اسے سٹیڈی کر کے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری کائنات اپنی فائنل سٹیٹ میں کیسے پہنچی اور پھر یہ کیسے کلیپس کرے گی اس سے پہلے کہ ہم کائنات کے کلیپس ہونے اور اس کے ختم ہونے کے بارے میں جانے سب سے پہلے ہم ہی یہ سمجھنا ہوگا آخر ہماری کائنات ایکسپینٹ کیوں ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں بگ بینک ایکسپلوجن وہ پوائنٹ ہے جس نے کائنات کے پنے کے فوراں بعد ایکسپینشن کو شروع کیا اس وقت سے لے کر آج تک گریوٹی اور ڈاک انرچی میں جنگ ہو رہی ہے گریوٹی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور ڈاک انرچی چیزوں کو دور کرتی ہے اب ہماری کائنات ایکسپینٹ ہوگی یا پھر سکرے کی یہ ان دونوں فورس کے ریزلٹ پر ڈپینٹ کرتا ہے بگ بینک کے کچھ کروڑ سالو پاتھ ہماری کائنات بہت تیزی سے پھیل رہی تھی لیکن اس کے پاس گریوٹی نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے میٹر آپس میں چھننے لگا اور پھر سٹارز سیارے گلیکسیز اور کلسٹر جیسے اوبچیکٹ بننے لگے اس پورے پرسیس میں کائنات کا ایکسپینشن ریٹ بہت سلو ہو چکا تھا لیکن آج سے قریب سات سو کروڑ سال پہلے ہماری کائنات کا ایکسپینشن ریٹ اچانک سے بڑھنے لگا اور آج بھی مسلسل بڑھ رہا ہے اس ایکسپینشن کی وجہ سائنس دان ٹارک انرجی کو مانتی ہیں ٹارک انرجی ہماری کائنات کے ٹوٹل مارس انرجی کا سیونٹی پرسنٹ ہے اور سائنس دان اس کے زیرو پانٹ زیرو زیرو ون پرسنٹ کا بھی نہیں پتہ لگا پائے ٹارک انرجی کی نیچر کے بارے میں سائنس دان دو مختلف آئیڈیاز پیش کرتی ہیں کچھ سائنس دان کو کہنا ہے کہ یہ ایک کوسمولوجیکل کونسٹینٹ ہے جو سپیس ٹائم میں فیبرک میں بنا ہوا ہے یعنی اس کے ذریعے لگائی جانے والی فورس ہمیشہ کونسٹینٹ ہوگی اور ہماری کائنات مسلسل ایکسپینڈ ہوتی رہے گی پچھلے کچھ سالوں کی ابزرویشن سے یہ پتہ چلا ہے کہ ڈارک انرجی کونسٹینٹ بلکل بھی نہیں ہے اگر یہ کونسٹینٹ ہوتی تو ہماری کائنات کا ایکسپینشن ریٹ زیادہ نہ ہوتا یعنی اگر یہ تیز ہو رہی ہے تو یہ سلو بھی ہوگی اس وقت کائنات کے پھیلنے کے رفتات تیز سے تیز ہو رہی ہے بہت زیادہ تیز ہونے کے بعد یہ سلو ہو جائے گی اس کے پاس یہ بلکل رک جائے گی اور پھر ایک تین ایسا آئے گا کہ یہ سکڑنے لگے گی لیکن آخر وہ دن کب آئے گا سائنس دانوں نے اس کے پارے میں ایک کمپیٹر سیمولیشن بنایا ہے جس کے مطابق ہماری کائنات کے پھیلنے کی رفتات تیز نہیں بلکہ سلو ہو رہی ہے آپ نے بلکل صحیح سنا اس کمپیٹر سیمولیشن کے مطابق آج سے کچھ کروڑ سال پات یہ مکمل طور پر پھیلنا بند کر دے گی اور سکڑنے لگے گی جس سے ہماری کائنات ختم ہو سکتی ہے لیکن یہ صرف ایک اندازہ ہے قیامت کب اور کیسے آئے گی یہ صرف اور صرف اللہ کو پتا ہے لیکن کائنات کے سکڑنے سے بھی قیامت آ سکتی ہے جس کی توریس سائنسطان پیش کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے نیچے کمرنس کر کے بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے نیو چینل کے اس ویڈیو کو یہاں پر کلک کر کے لازمیں دیکھیں یا بھی لنک آپ کو نیچے دسکرپشن میں مل جائے گا ملتے ہیں ایک اور امیسنگ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں